پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا پرائیمری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسی سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا اپتتاہی تقریب سے خطاب خلیل کی فیملی بے گناہ قرار گاڑی کے اندر سے فائرنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فون پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پہ غمات ملے ذرائع آپریشن میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش خلیل کی فیملی کو بچا جا سکتا تھا سی ٹی ڈی نے اکتیارات کا تجاوز کیا ریپورٹ وزیراعلا کو پیش مقتور زیشان کے بھائی اعتشام نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں جی آئی ٹی سے انصاف کی توقع نہیں تھی جنیشل انکواری پر پورا یقین ہے عالی ستاہ افسران اپنی پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا شباز شریف کی جناس پتال آمد پر گفتگو بولے میری کمر میں درد ہے بھائی کی آیادت کے لیے آیا ہوں مریم نواز کی بھی اپنی دادی شمیم بیگم کے ہمراہ جناس پتال آمد لیگی کارکنوں کی اسپتال میں دھکم پیل بدنظمی نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں تہائی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل بورٹ کا کام بیماری کی تشکیز کرنا علاج حکومت کی ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورٹ نے کرنا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا صحت سے متعلق تحفظات کا اظہار ڈیفنس اپوزیشن لیڈر شباز شریف کی خاجہ ساد رفیق کی رہائش گاف آمد خاجہ ساد رفیق کے اہل خانہ سے ملاقات اظہار یک جیتی نیب کیسی سے متعلق اہم امور پر بات چیت ہوئی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں نیب کے خلاف ایک ہو گئیں پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک آواز خاجہ سلمان رفیق، عبداللہ علیم خان اور حسن مرتضیٰ کی نیب پر تنقید سلمان رفیق نے کہا قومی اداروں کا کام اغوا برائے تاوان کرنا نہیں ہوتا عبداللہ علیم خان بولے کبھی ایک روپے کی کرپشن نہیں کی افسوس ہوتا ہے کہ نیب کی سلاکھوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضیٰ نے بھی نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں اعتصاب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے علیم خان استیفہ دے کر ایوان آئے ریمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ سیاستدان استیفے کیوں نہیں دیتے عہدو سے چمٹے رہنے والوں کا اعتصاب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے عہدو کے پیچھے چھپتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا وزیر قانون بشارت راجہ قائع وان میں علیم خان کے بیان کے بعد رد عمل خود اعتصابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز ارکان اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچھ گیج نہیں صرف سیاستدانوں کے اساسے ڈیکلیئر ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا عظمہ بخاری نیب کی کاروائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آگا سراج درانے کی گرفتاری کی مضمت عوام بھارت کی مضموم حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان نہیں نظر آتا ہے ہم اخلاقی سیاسی اور سفارتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے نے واضح کر دیا کہ پاکستان تنہا نہیں گورن پنجاب کا لاہور چیمبر آف کامس میں تقریب سے خطاب فیاضل حسن چوہان کی نواز شریف پر تنقید بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوچ کر وزیر خارجہ نہ بنایا گیا بھارتی الزمات جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بھارت نے کوئی غلطی کی تو مو توڑ جواب ملے گا مہنگے پکوان سے دھڑا دھڑ کمائی ٹیکس ادائیگی میں گڑھڑ یاسیر بروسٹ بی ایف بی آر کے ریڈار پر ایم ایم آلم روڈ برانچ پر چھاپا سیلز پرچیز سمیت اہم ریکارڈ کبز میں لے لیا سعودیہ مقاعد پاکستانیوں کے اہل خانہ کی دعائیں رنگ لے آئیں سعودی ولی اہد کے اعلان کے بعد پاکستانی قیدیوں کی واپسی جاری مزید ڈیڑھ سو قیدی وطن واپس پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ پر تمام افراد اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے بہتاب نظر آئے انجنرنگ یونیورسٹی کے وی سی کا انتخاب نون انجینئر کریں گے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وکری پالیسی یو ای ٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں انجنرنگ فیکالٹی کا کوئی میمبر شامل نہیں حکمران دولت اکٹھی کرنے میں مصروف ہے ہر مشکل وقت میں علماء نے امت کو بچایا ہے موجودہ صورتحال میں علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الڈیبلیو ایم سی کو پچھتر کروڑ روپے کی پہلے قسط جاری ایک ارب چودہ کروڑ پہ چار روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی پیسے نہ ملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکرز نے ہرتال کی کال دی تھی پولس ٹریننگ سکولز میں نئے قوانین کو کورسز اور سلیبس متعارف آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کہتے ہیں پولس ملازمین کی تربیت کا میار بہتر بنانا ضروری ہے ڈالف انفوز کو مزید ٹریننگ دی جائے گی شہر کے نوے فیصد لوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سی ٹی اولیا قتلی ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث نوے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی عبادی بڑھ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں پاکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی قرار دے دیا اسی لاکھ گاڑیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لفٹر موجود ہیں فیس کلپ کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو ایف بی آر اور کارپوریشن سمیت دیگر مسائل کے حل کی تلاش شاول پاکستان انجمن تاجران تاجر اتحاد کے لیے سرگرم تاجر قیادت کا نسبت روڈ کیمرہ مارکٹ کا دورہ صدر انجمن تاجران ملک امانتری کہتے ہیں شٹر پاور کو متحد کرنا ہوگا بیورکریسی مسائل پیدا کر رہی ہے گریٹر اقبال پاک کی تعمیر و مرمت اور بحالی پی اچے کو ذمہ داریاں مل گئی حبیب کنسٹرکشن کمپنی نے بازابطہ طور پر پارک ہارٹی کلچر اتھارٹی کے حوالے کر دیا پاک ملنے کے بعد تزین و عرائش اور مرمت کی ذمہ داری ہارٹی کلچر اتھارٹی کی ہوگی ماں بولی پنجابی زبان کا پرچار پلاک کے زیر احتمام تقریب کا احتمام پنجابی بولی پر خاص ڈاکیمنٹری دکھائی گئی بابا بلنے شاہ بابا فرید سمیت سوفی شورا کا کلام سنایا گیا یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب میں پانچ روزہ ڈاکرے کا دوسرا روز بلنگ اے میں اڑھائی سو سے زائد طلبہ کی مختلف مقابلوں میں شرکت سپورٹس ڈانس پرفارمنسز اور کوکنگ کی ٹیموں نے ہنر دکھائے بلنگ سیم میں مقابلہ حسن نات میں تریپن طلبہ نے سما باندھا یوسی پی کے انٹرنپرنیورشپ کلپ کے ذریعے تمام بزنس آئیڈیا پروگرام رسہ کشی کے مقابلے ملک بھر کے مختلف بینڈز نے بھی شرکت کی چھپی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یوسی پی کے گنگانے لگے یوسی پی تعلیمی میدان کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی آگے بلڈنگ بی میں پانچ مختلف مقابلوں میں دو سو پچیس طلبہ نے حصہ لیا سکیچنگ لٹریچر، فوٹوگرافی اور فلم و تھییٹر میں بھی فن دکھائے طلبہ کا جو شکروش دیدنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کی ایک طرف بڑا اقدام اٹھا گیا دیگر جامعات کے طلبہ نے ٹاکرے کو یوسی پی کا ایک اہم اقدام قرار دے دیا صحافی کے لیے باعلم، باقبر اور باقردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا عنوان پنجاب کالج میں چھٹی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیب الرحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کی شرکت طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے شرکہ نے طلبہ کی تکاریر اور فنبھاروں کو بھی خوبصراحہ موسیقی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں قوالی نائٹ صوفی کلام کی لائف پرفارمنس نے سما باندیا خوبصورت آواز پر طلبہ جھوم اٹھے موسیقی آو پھر جوش کو دے کر لکب شاہ سخن دلو دین سخن جان حنر تازہ کریں الفاظ کو جاہو جلال بخشنے اور شاعر انقلاب کا احساس پانے والے نام ور شاعر جوش ملی آبادی کی سینٹیسویں برسی آج منائے جائے گی موسیقی